السلام علیکم ہم اور آپ زویہ آپ کے ساتھ موجود ہیں باہر لوگوں سے ملنے کے لئے آئے ہیں اہلیا نے لاہور سے ملنے کے لئے آئے ہیں بہت سارے دوست ہیں ہمارے آس پاس ہمارے ایٹ گیٹ جو خاص طور پر ہمارے شو میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لئے آپ سے ملنے کے لئے بڑی دور دور سے آتے ہیں اور یہی خوبصورتی ہے ہمارے شو کی کہ دوست اتنی محبت سے اتنے پیار سے آپ سے بات کرنے کے لئے آتے ہیں آپ سے ملاقات کرنے کے لئے آتے ہیں ہمارے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ہمارے فن میں حصہ لیتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے کیمرے کے سامنے بولنا اعتماد کے ساتھ بولنا اور سچ سچ بولنا تو ہم بڑا اپنی شیئٹ کرتے ہیں کہ اس اعتماد کے ساتھ آ کر اپنی زندگی کے بارے میں جتنے بھی سچائیاں ہیں جو کہانیاں ہیں جو باتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ شیئر کی جاتے ہیں تو جناب آج بھی ہمارے پروگرام میں بہت سارے دوست ہیں جو آپ سے بات کرنے کے لئے انتظار کر رہے ہیں اور اتا کچھ ہوئے کہ جو ہی ہم کہیں جاتے ہیں تو آپ کے دوست خود بخود آ جاتے ہیں بلکہ ہمیں بولاتے ہیں اور ہم خاص طور پر کوشش کرتے ہیں کہ ہم انہی جگہوں پر جا کر ان سے ملیں اور ملاقات کریں جہاں وہ ہم سے ملنا چاہتے ہیں اور بات کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ بھی ملنا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیں کہ ہم آپ سے کام ملیں کریں گے بہت سارے سوال جن کے صحیح جواب ہم آپ کو بتائیں گے اس پروگرام کے آخر میں یہ اس لئے کہہ رہی ہوں تاکہ آپ ہمارے پروگرام کو آخر تک دیکھئے آئیے بڑھتے ہیں آپ کے دوستوں کے جانے اور ان سے ملواتے ہیں آپ کو آئیے میرے ساتھ موسیقی کیا نمی آپ کا چان پورا نمی آپ چاند رمزان چاند رمزان کیا کرتے ہیں جوک کرتے ہیں کھونک س photoshop کرتے ہیں میڈیسن کی کام ہے فائل پرینٹر کام کیا ہوتا ہے آپ کا آپ میڈیسن بناتے ہیں پیک کرتے ہیں ڈیلیور کرتے ہیں ڈیلیور کرتے ہیں ڈیلیور کرتے ہیں اچھاپ نے پڑھا کیا ہے کے پانچ تھک پڑھے گا کے پانچ پھی تک پڑھا ہے اس کے باрат نہیں پڑھا ی ڈینجا نہیں آتی دیAudi بولنے ن이 آتی دی پڑھنے نی آتی دی پڑھنے بھی نی آتی دی دی ان میں کیوں نہیں پڑھاتے دی کیا تڑھاتے دی پڑھ تی پہ組ہ کشغل تی ب teen کیس کشغل تھا بس یہ نا سلائی کا کام تک شونک تک وہ وہی تیکھا میں آپ کیوں سلائی کا کام سیکھ لے گا کون شوق تک اس کو دیکھ کے شوق ہوا نا ہم مامو کام کرتے ہیں تو ان کو دیکھ کے شونک میں جا میں بھائیوں پانچ ہیں پانچ بڑے ہو چھوٹے ہو آپ میں ملک کے ایک بڑی بہن ہے اور اس سے چھوٹا میں ہم بڑی بہن ہے چھوٹے آپ ہیں آپ کے بعد تین اور بہن بہن بھائی ہیں اچھا کہاں سے تعلق ہے آپ کا حوالی لکھاتی لاہور سے پیچھے ہے بہنی لکھاتا اب ایدر رہ رہے ہیں مطلب لاہور شہر سے ہے نا جی ابھی باہر نہیں گئے لاہور سے نہیں کیوں بھر کبھی مندی جانا ہی نہیں ہے جانا ہے اچھو نوکری کیسے شروع کیے بتائیں زرہ کیونکہ آپ کی کالیفیکیشن کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کی تعلیم کا اچھا ہونا ضروری ہے پورے کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ تعلیم تو کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی ہم ایک بڑا غلط جملہ استعمال کر سکتے ہیں کہ تعلیم پوری کرنے کرنا ضروری ہے تعلیم ایک خاص ہم ایک خاص ویلڈ میں ایک خاص حد تک لے سکتے ہیں لیکن علم کی تو کوئی حد نہیں ہے نا جی چاہی ہے اچھا تو کام شروع کر لیا تعلیم اتنی تھی نہیں کسی نے زفارش کی تھی کسی نے لگوا دیا تھا خود گئے تھے کیا ہوا تھا کر کے مجبوری ہیں پر مجبوری پر کرنا بڑا آرے سب کیا کرتے ہیں چلاتے ہیں اور آپ کام کر رہے کتے سالوں سے کام کر رہے ہیں تین سال ہوگی تین سال پہلے تو اور بھی چھوٹے ہوں گے آپ جی ابھی میری اٹھارہ سال ہے پہلے میں پندر سال چھوٹے تھے اچھا چلو کام کیا کرنا پڑتا تھا جب گئے کمپنی والوں نے کیا کام کرنے کو دیا پہلے تو کوئی تجربہ ہی نہیں ہوگا پہلے تو جو بہبانی تھا بلکہ سلائی کا کام تو کرتے ہی تھے پھر سلائی سے کام کر رہا ہوتے ہیں تو سلائی بلکل مختلف چیز ہے میڈیسن بلکل مختلف چیز ہے اتر وہ چائے بغیرہ بنانے میں انہوں نے کھڑا بنانا اور مطبب ڈومیسٹک ستاف جو کام کر رہا ہوتے ہیں کس سرونگ کرنا چائے پانی پوچھنا آنے والوں کو ہاں جی ابھی بھی کام کر رہے ہیں ابھی بھی کام کر رہے ہیں ابھی بھی کام کر رہا پر زیادہ وہی کھڑنا پڑتا ہے ایک ان زیادہ چائے بنانا پڑتا ہے چائے بنانا پڑتا ہے مطبب یہ ہے کہ آپ کہیں باہر تو نہیں نکلتے ہو دوائیں وغیرہ دیلیبر کرنے نہیں وہ کام ہی ہے وہ کام ہے لیکن کرنا پڑتا ہے وہ بھی صحیح ہے اچھا آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں کیا سوچ ہے کیا سوچ کے رکھا ہے چلو اکوپیشن یا پروفیشن یہ چیزیں تو چلتی رہنگی انسان کماتا بھی رہتا ہی ہے خود اپنے لیے کہ اچھا میں یہ دیکھوں میں یہاں جانا ہے میں نے یہ ملک دیکھنا ہے یا میں نے یہ شہر دیکھنا ہے یا میں نے یہ جگہ دیکھ رہی ہے یا میں نے زندگی میں یہ کام کرنا ہے دبائی کے بارے میں سوچا ہے دبائی کے بارے میں کیوں سوچا ہوئے بھائی بس شوان کہ کہ بھائی گھوم کر آنا ہے بھائی گھومتے رہنا ہے وہاں کیوں گھومتے رہنا ہے بھائی یہ وہ جی خلیفہ دیکھنے جانا ہے یہ جی بہت ہی چھوٹی چھوٹی سی ننی مونی سی خوائش ہے اچھا آپ نے کیا سنانا ہے ابھی دوستوں کو جو آپ کی باتیں سن رہے ہیں اور آپ اتنا کچھ شیئر کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کے ان کو یہی سنانا چاہوں گا کہ سبسی لب سوری کا شیر ہے ہاں سناؤ سناؤ اسی لکدے چھپدے بھی اج ظاہر ہو گئے ہیں تیری یاد جلک لکھے اتشائر ہو گئے ہیں شائری بڑی آد کیوئی ہے یہی انگریزی زبان یاد کر لینی تھی تو آج آتی بول لیں چلا خیر کوئی بات نہیں ہے یہ بھی بڑی اچھی بات ہے شائری کا شغف وہ بھی کسی کسی کو ہوتا ہے ہر کوئی شیئر نہیں سنا پاتا مجھے کوئی کہے ایک دم سے کہ کوئی شیئر سنا دیں مجھے تو شیئر نہیں آئے گا سنانے تو بڑی بات ہے بھی آپ کو کسی نے پوچھا تو آپ نے سنا دیا فٹ کر کے اب آپ سے ہم کریں گے ایک سوال کیونکہ ہم اپنے ہر دوست ایک سوال کرتے ہیں اور جو صحیح جواب دیتے ہیں اسے ہم گف ٹیمپر دیتے ہیں جو صحیح جواب نہیں دیتا سے گف ٹیمپر نہیں ملتا اس لئے آپ نے سوال کو غور سے سننا ہے تاکہ آپ جواب دے سکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو ریڈل ہے یا سوال ہے لیکسی آپ کے حصے میں کیا ہے چلو مجھے بتاو ایک ایسی چیز ہے ایک ایسی چیز ہے جب سال میں صرف ایک دفع ہی کھا سکتے ہیں سال میں صرف ایک دفع ہی کھا سکتے ہیں کیا ہوگی ایسی چیز کھا سکتے ہیں دو دا چیز کوئی دن تو ہوگا کوئی دن تو ہوگا پانچ تاریک تھی کیا کرتے ہو پانچ تاریک کو کیک کیک ہمارا آپ کی جانے کو دے رہیں گے فرام پار یاد دلاتا رہے گا ہم سے بات کی دھنکی سو مجھے پروگرام میں وقت ہے چھوڑی سے مختصی سے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا طلب ہے تو تو ہے نشا غلام ہے دل یہ تیرا کھل کے ذرا جیلو تجھے آجا میری ساسوں میں آ مری سے عشق ہوں میں کر دے دعا ہمارا آپ آپ کو ملوا رہا ہے آپ کے بہت سارے امیزنگ اور انٹرسٹنگ دوستوں سے آئیے میرے ساتھ موسیقی کیا نمی آپ کا فبیحہ فبیحہ پورا نام بتائیں ابیحہ کاشف اس طرح ہم بات کرتے ہیں اور اتنے ہی وولیم میں کرتے ہیں جب کوئی آپ سے بات کرے کیا کرتی ہیں ابیحہ کاشف سٹڈی کیا سٹڈی کرتی ہے نا مجھے بتائیں آخر مجھے پتا ہے آپ سٹڈی کرتی ہوں گی لیکن پتا بھی تو چلے نا بات کرتی ہے menth class میں میں کرتی بات کردے ہیں کیا سبگے quen اس سٹڈی کرتے ہیں مرے پاس انگلیش اوردو سائنس آپ کا انگلیش انگلیشы گا پسند ہے آپ کو پسند ہے آپ Castan لینگوز میں میں آپ کیا پسند ہے متعب آپ کو زبان سیکھنا پسند ہے میں آپ کسی مضمون کے بارے میں کوچھ رہی ہیں مضمون بتائیے آپ کو کو کونdar مضمون پڑھن پر حاکتا ث sensors پر از شاب مزمون آپ نے چوئیس کی ہے لینگویج کو لینگویج آپ نے چوز کر رہی ہے اب آپ مجھے مزمون بتائیے مطلب اردو مزمون نہیں ہے اردو تو زبان ہے جی مزمون ہوتے ہیں جیسے سائنس ہے جیسے آرٹس ہے جیسے کیمیسٹری ہے بائو ہے اسلامیت ہے پاک سٹریز ہے اس میں کمپیوٹر سائنس کمپیوٹر سائنس ہے اب ہی آر کیا کرتی ہیں اب زندگی میں میں سانگ سنتیوں کیا سانگ سنتیوں یہ تو ایک شغف ہو گیا ہے نا انسان کی دلچسپی ہو گئی ہے ہوبیز بتائیے اپنی میری فیوریٹ ہوبی بیڈ بول ہے بیڈ بول کھیلتی بھی ہیں جی کس کے ساتھ کھیلتی ہیں اپنی کزن کے ساتھ سکول میں کون کو سپورٹس ہیں آپ کے پاس ہمارے سکول میں سپورٹس ہوتے ہیں لیکن ان وہ لوگ صرف ہائی کلاسس کو لیتے ہیں مطلب نائن ٹین چھوٹے بچوں کو کیوں سپورٹس نہیں کھلایا جاتے پتا نہیں آپ لوگ قویسٹن نہیں کرتے کیا پیرنٹس نہیں پوچھتے ہیں کہ ہماری بچے گیمز میں کیوں پارٹسپیٹن کرتے ہیں نہیں وہ ان کی مرزینہ سکول وہ پھر نائن ٹین میں آگے یہ آپ کی اپنی چوئس ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگ آپ کو آفر نہیں کر رہے ہیں کوئی بھی فیزیکل اکٹیوٹی نہیں ہے کوئی مبیلیٹی نہیں ہے بچوں کے لیے سپورٹس نہیں ہیں لیکن ان کلاسس کے لیے ہیں جو آپ سے سینئر ہیں آنادھر تینگ کہ سپورٹس سب کے لیے ضروری ہیں اور ہر کلاس لیول پہ سپورٹس بچوں کو کرائے جانے چاہیے کیونکہ ہیلڈی مائنڈ ہے تو ہیلڈی باڈی ہے ہیلڈی باڈی ہے تو ہیلڈی مائنڈ ہے ڈیفینیٹلی اچھا بیا اب اپنی کچھ اور دلچسپیاں بتا دیں کیونکہ سپورٹس تو آپ بھی کرنی رہی ہیں سکول میں لیکن ہم لوگ پارک میں جا کے سپورٹس کر لیتے ہیں کبھی ہم بیڈمنٹن کھیل لیتے ہیں کبھی ہم لوگ بیڈ بول کھیل لیتے ہیں اور ہم لوگ ایسے بہت سارے خود سے کھیل لیا خود چلے گئے کسیم مل گئے کوئی آس پاس کے فرینڈز ہو گئے نیبرز ہو گئے ہم لوگ بھی مل کے کبھی چھت پہ کھیل لیتے ہیں کبھی پارک چلے جاتے ہیں مل کے اچھا سوشل میڈیا بہت کومن ہو چکا ہے یہ جو جنریشن ہے جن زی الفا اب یہ جنریشن مکس جنریشن کچھ زیادہ انکلائنڈ ہے کچھ نہیں بلکہ انکلائنڈ ہے ٹوورڈ سوشل میڈیا گیجٹ سے موبائل ہے ٹیکنالوجی ہے کیا چیزیں دیکھنا پسند کرتی ہیں آپ کیا دیکھتی ہیں آپ موبائل فانس پر ٹیپس پر زیادہ تر تو میں ویلوگز دیکھتی ہوں کیسے ویلوگز دیکھتی ہیں وہ بے آج کل چلی ہویا نا کیا کرتی ہیں میں آپ سے کانٹینٹ پوچھ رہی ہوں کس قسم کا کانٹینٹ آپ دیکھتی ہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ ویلوگنگ والے یہ لوگ بس کبھی کھیل رہے ہوتے ہیں کبھی اپنے کمرے میں جو ان کا سمان پڑھا ہوتا ہے ان کو صحیح کر رہے ہوتے ہیں بس اس طرح کی ویلوگز دیکھتی یا زیادہ تر کارٹن دیکھتی ہیں یعنی آپ صرف انٹرٹینمنٹ کو دیکھنا پسند کر چلیے اوکے کیا سنائیں گے آپ سنگ سنائیے ہم نوا میرے تو ہے تو میری سانسے چلیں بتا دے کیسے میں جیوں گا تیرے بنا اور نہیں کئی اور سنا دیں سنا دیں طلب ہے تو تو ہے نشا غلام ہے دل یہ تیرا کھل کے ذرا جیلو تجھے آجا میری سانسوں میں آ مری سے عشق ہوں میں کر دے دعا تُو ہاتھ رکھ دے تُو دل پہ زرہ گریں گے آپ سے ایک سوال لیچ سی آپ کو ہمارے سوال کا جواب آتا ہے اگر نہیں تو سوال کو غور سے سنیے گئے تاکہ آپ کو جواب آسکے اوکے سو مائی قویسٹن ایس وہ کون سا بینک ہے جہاں سے پیسے نہیں ملتے وہ کون سا بینک ہے جہاں سے پیسے نہیں ملتے بینک کیسا ہے جن سے پیسے نہیں ملتے کچھ اور ملتے یہ ایسے بینک کے بارے میں سوچی ہے جس کے ساتھ کچھ اور استعمال ہوتا ہے نہیں مجھے ان کی کمی ہو جاتی ہے جن لوگوں کو ان کے لئے کچھ استعمال ہوتا ہے نہیں یہ وقت تو نہ کریں نا اٹلیس جوگی اور مائنڈ دماغ کو کچھ تو چلاو کیا نام ہے آپ کا شان علی کیا کرتے ہیں آپ باہر کی تیاری کر رہا ہوں کاری کر رہے ہیں کس چیز کے کاری کر رہے ہیں آپ میں شٹرنگ کام شٹرنگ کا کام کرتے ہیں شٹرنگ کا کام کیا ہوتا ہے وہ پھٹے وغیرہ جوڑتے ہیں جو چھتوں پر شٹرنگ جو کی جاتی ہے کنسٹرکشن کرتے ہوئے چھتیں بنانے سے پہلے لکڑی کے پینلز لگائے جاتے ہیں ہاں جی وہ کام کرتا ہوں وہ کام کرتے ہیں ہاں جی پڑھا کیا ہے آپ نے پڑھا ہے ساتھ جماعتیں پڑی ہیں ساتھ جماعتیں پڑی ہیں اچھا آپ نے کب کام شروع کیا تھا شٹرنگ کا یہ میں تین سال ہو گئے ہیں یہ کام کرتے ہوئے ہیں آپ مزدور ہیں استاد ہیں کیا ہیں میں ابھی تو کاریگر ہوں انٹرویو دیا ہے باہر کے لئے اس میں آج پاس ہوں اچھا کسی اس کے لئے اپنی انٹرویو دیا ہے شٹرنگ کے لئے اچھا شٹرنگ کے لئے بھی انٹرویو دیتے ہیں ہاں جی باہرینہ اس میں میرا تو خیال ہے کہ اس میں تو ڈیمو دینی دینی پڑتی ہے انٹرویو تھوڑی ہوتا ہے بھئی آپ جائیں گے آپ پرٹیکلی ان کو شٹرنگ کر کے دکھائیں گے تو وہ ہی اگلا مانے گا کہ ہاں بھئی یہ کر سکتا ہے کام یہ تو بات ہے یہ ہی کر کے دکھایا ہے نا انہوں کو انٹرویو وہ یہ والا ہوتا ہے میں نے کہا پتہ نہیں ساتھ بیٹھنا ہے سوال جواب ہے کوئی سوال ہو رہے ہیں اور آگے سے پھر آپ جواب دے رہے ہیں نہیں ایسا نہیں شٹر وٹر آپ پکڑ کے ہاتھوں میں لے کر جاتے ہیں پھر وہاں پر لگا لگا کر دکھاتے ہیں سڑیا کو بغیرہ بنا کے دکھاتے ہیں نا اس کو یہ چیزیں بنامتی ہے کھولی بغیرہ پیلر کیسے بانتی ہے اس چیز کی تربیت آپ نے کس سے لی تھی سینٹر سے ہی سکھایا میں نے کونسے سینٹر سے سکھا لہور سینٹر میں سکھایا لہور سینٹر میں یعنی کہ آپ کو کنسٹرکشن سکھائی جاتی ہے ہاں جی کسی مہینہ کا کورس ہے یہ تین مہینہ ہوگا تھا تین مہینہ کا پروپر کورس تھا بے لوگل پروپر تھا بہترین 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 تو آپ کا ہو گیا ہو کے کر دیا انہوں نے ہاں جو کے دیا ہمارے پاس آکے تم کرو شٹرین اس لیے کہ کام ہمارا اچھا تھا انہوں نے کہا آپ کو اکے کرتے ہیں بوٹھا لگا لیا آپ کے ٹیلنٹ پہ ان کو بھروسہ آ گیا کہ یہ بندہ صحیح کام کر سکتا ہے ہاں بندہ صحیح کام کر سکتا ہے صحیح ہو گیا اچھا کر شٹرین نہ کرتے تو پھر اور کیا کرتے وہ اور مجھے میسن کا آتا تھا پتھر بغیرہ لگانا پتھر بغیرہ کہاں پتھر کہاں لگانا فرش پہ فرش پہ ٹائلز لگا جاتے ہیں جی ہاں موزیک بھی آتے ہیں ہاں سارا کچھ ہی آتا ہے وہ بھی تو پورا آرٹ ہے ہاں جی وہ بھی پورا آرٹ ہے بھی تو نہیں لگا سکتا نہیں لگا سکتا سیکھنا پڑتا ہے وہ بھی سیکھنا پڑتا ہے ورنہ اگر آپ کو کوئی اناڑی لگا رہا ہے پھر تو ٹائلیں بھی گر جائیں گی پتھر بھی اکھڑ جائیں گے بے لکل بہت ہے بہترین کام ہے اور پھر آپ کو ٹائلوں کے اور پتھروں کے رنگ سے میچ کر کے جو آپ بیس بنا رہے ہیں وہ جو مسالہ بنایا جاتے ہیں وہ بھی آپ نے میچ کرنا ہوتا ہے ہاں جی وہ بھی میچ کرنا ہوتا ہے کس چیز کو کسے کتنا مسالہ لگے گا اس میں ڈیریبیلیٹی بھی ہونی چاہیے پورشن ہر چیز کا کتنا ہونا چاہیے وہ تو وغیرہ اس کے ساتھ کے ساتھ نے چار بھائی چار کا لگے گا پورشن یا آٹھ بھائی داس کا لگے گا اس کے ساتھ کے ساتھ جو ڈیریبیلیٹی بناتے ہیں ہم لوگ پھر اس کو کاریگر کو تکھاتے ہیں اس کے لیے اس میں دیا تھا وہ اس میں میرا کام نہیں بنا وہ ہن جی مشکل تھا مشکل زیادہ تھا نا شٹرنگ سمجھ میں آگے وہ شٹرنگ سمجھ میں آگے اس لیے انہوں نے اس میں اکے کر دیا اکے کر دیا چلیں اب آپ کیا سنائیں گے سنائیں گے آپ کو مجھے سنائیں گے ان کا کیا قصور ہے جو انہیں نہیں سنانا آپ کو سنانا ہے چلیں ادھر مو کر کے سنان دیں بھر مائک میرے پاس چنگا ہندہ تینو دلنا دن دے چنگا ہندہ تینو دلنا دن دے جے دل دے تا پھر ٹلنا دن دے تیری جگہ تے کوئی اور ہندہ کسم راب دی چھلنا دن دے آئی ہو گیا بھئی چلیں اب آپ سے کریں گے ایک سوال سوال کا جواب آتا ہے نہیں تو سوال میرا آپ سے مجھے یہ بتائیں ایک ایسی چیز ہے جو آپ سال میں ایکی دفعہ کاٹتے ہیں سال میں ایک دفعہ کاٹتے ہیں کھانے کی چیز ہے کھانے کی تیل ہے بدرے کا تیل بیڑی کا تیل کیا ہوتا ہے بدرے کا تیل یہ کیا ہوتا ہے یہ کہúsica نہیں پتا تھانکیا پروگرم میں وقت ہے چھوڑی سا مقتصر سے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا کتنے آرام سے چھوڑ دیا تم نے بات کرنا جیسے صدیوں سے تم پر بوجھ تھے ویلکم بیک ہم اور آپ بہت سہر ایمیزنگ دوستوں سے ملوا رہے ہیں کچھ سے آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے ملاقات کی اور اب باقیوں سے ملنا باقی ہے آئے میرے ساتھ کیا نام ہے آپ حمزہ منیر حمزہ کیا کرتے ہیں ہم بندوں کی بھیر میں انسان تلاش کرتے ہیں دا کہ خود انسان بن جائے کیسے آپ نے بندوں کی بیوڑی میں کتنے انسان آپ نے تلاش کی ہیں ابھی تک تو سرے مرشد ہی ملے ہیں اب ان کے وسیلے سے آگے انشاءاللہ ملتے جائیں گے کون مرشد کون ہے میرے پیر صاحب ہے افتحار الاسین صاحب اچھ آپ سمجھتے ہیں کہ باقی انسان نہیں ہیں نہیں انسان وہ ہے جس کے اندر انسانیت کا درد ہے اس کے علاوہ تو سارے انسان کیسے کسی کو سیٹریفیکٹ دے سکتے ہیں کہ کسی میں انسانیت کا درد ہے نہیں دے سکتے ہیں میں سیٹریفیکٹ تو نہیں دے سکتے ہیں کرتے ہیں کیا کیا اپنے زندگی میں کیا دیکھا ہے کہاں سے تعلق ہے میرا لاہور سے ہمیں پیدا بھی ادھر ہوا ہوں اور شیشے اور الیمینیوں کا کام ہے ہمارا پھر اشار لکھتے ہیں اشار سناتے ہیں آن جی ٹھیک ہے شائری میں اتنی دلچسپی کب سے کیسے میں کچھ لکھوں میں اس قابل کہاں یہ میرے مرشد کا فیادہ میرا کمال نہیں کتنی عمر تھی آپ کی جب سے آپ نے شائری میں دلچسپی لینا شروع کی پہلے سنتا تھا شائروں کو پڑھتا تھا لگے ابھی دو ماں ہوا ہے میں نے خود لکھنا شروع گیا پہلے نہیں لکھا تھا کبھی سے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کبھی لکھا بھی نہیں تھا اور بھی کیا آپ کی دلچسپی کا کیا سامان ہوتا ہے کیا کیا کرنا پسند ہوتا ہے کیونکہ لکھائی جسے کہ تصووف سے آپ کا مجھے بڑی گہری وابزدگی لگ رہی ہے کہ آپ جڑے ہوئے ہیں شائری ہے تصووف ہے تو بڑی دھیمہ پن بھی ہے طبیعت میں انسانیت والی باتیں کرنا بڑی خوبصورت نیچر ہے بڑی خوبصورت باتیں بھی آپ کر رہے ہیں اچھا اور اور کیا کیا کرتے ہیں اور کیا کیا پسند کرتے ہیں کیا کیا نا پسند ہے آپ کو زندگی میں کیا کیا کیسے یہاں تک پہنچے فلوسفی ہے کوئی دکھ میں اس کے کام آیا جائے کوئی مصیبت میں ہو تو کچھ کر نہیں سکتے اس کو انصلہ دیا جائے بس کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ اگر نیکی کرے مدد کرے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے میں اس لیے کہا رہا ہوں تاکہ لوگ بھی اس طرف متوجہ ہو جائیں دیکھیں ملک الاد بہت ہی زیادہ خراب میں مہنگائی کا عالم ہے اگر ہم محبت کرنا شروع کر دیں تو سارے دکھ ختم ہو جائیں صرف محبت کرنا شروع کریں پھر بھی میری بات وہیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں نیکی کریں آپ کا دائیں ہاتھ کر رہے تو بائیں کو خبر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہی سب سے بہتری ہے اسی میں بہتری ہے اور یہ سب سے بہترین طریقہ ہے بات اللہ یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے یہ دنیا کو اور آپ کا معاملہ نہیں ہے لیکن یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں ہم کسی کو پانی کا گھونٹ پلانے سے پہلے تشہیر کرتے ہیں بھلے وہ پانی کا گھونٹ اس کے حلق تک پہنچ پائے یا نہ پہنچ پائے تو یہ افسوس کا مقام ہے یہ علمیہ ہے ہمارے دور کا اور ہم ہمارا یا ہمارے جیسے لوگوں کا اور بتائیے شیر سنائیے شیر میں نے ابھی اسماعیل آنیا صاحب کے لئے لکھا ہے تو وہ ہی میں آپ کو سناؤں گا آپ کو کہہ رہے تھے کہ فلسطین پر آپ کو کچھ سنانا ہے اسماعیل آنیا فلسطین والے ہیں نا جی اے مردیں تو ہم وہ بات نہ کریں جو سب کے لئے عام فہم ہو سمجھ سکیں لوگ نہیں وہ مرد مجاہد نے اتنا کام کی ہے سارا خاندان قربان کی ہے تو اس کو فلسطین کا نام بھی ضرور لیجے تاکہ لوگ سمجھ سکیں اے مرد مجاہد تجھے سلام ہے اے مرد مجاہد تجھے سلام ہے ڈالی کفر کی آنکھوں میں آنکھیں تجھے سلام ہے لٹایا خاندان تونے راہ خدا میں لٹایا خاندان تونے راہ خدا میں لٹایا خاندان تونے راہ خدا میں شہید زندہ ہے کہتا یہ قرآن ہے کی سنت ادا تونے کربلا والوں کی تُو حقیقی وارث امامِ عالی مقام ہے صدیوں بعد ہوتے ہیں تیرے جیسے شیر پیدا اے اسمائل ہانیا تیری جرت کو سلام ہے بیوٹی فور بیری نائس اچھ اب آپ سے ایک سوال کریں گے دیکھنے کی کوشش کریں گی کہ آپ ہمارے سوال کا جواب دے پاتے ہیں یا نہیں صحیح جواب تو کیف ٹیمپر آپ کا وانا کیف ٹیمپر آپ کو نہیں ملے گا سو می کوششن اس جب بات اتنے خون کو گرمانے کی ہو رہی ہے تو کچھ جڑا ہو سوال کیا جائے کیسا بینک بتائیے جہاں سے نوٹ نہیں ملتے گلاڈو بینک ہم اور آپ کو جانے ایک گف ٹیمپر آپ کو یاد دیلاتا رہے گا آپ نے مجھے بات کیا نم ہے آپ کا ماریا کیا کرتی ہیں ایف اسی میں کیا کر رہی ہیں پری میڈیکل پری میڈیکل پری میڈیکل ہی کیوں کچھ اور کیوں نہیں گھر والوں کو شوق تھا گھر والوں نے کہا کہ پری میڈیکل کرنے گھر والوں کی خاطر اپنے خوابوں کو خربان کر دیا اپنی خواہشوں کا گلا گھونڈ دیا اور کھا کے نہیں پری میڈیکل ہی کر کے دینا ہے بھئی ہم نے آپ لوگوں کو ڈاکٹر تو آپ بن جائیں گی پھر وہ کہیں گے اب آمی کو کماؤ آمی کو کھلاو اور آمی کا علاج کرو کر دیں گے دیکھیں جب آپ نے دل سے اگر تو آپ پری میڈیکل دل سے کر رہی ہیں تو پھر تو آپ باقی میں دوسروں کا خیال کر کے علاج کریں گی لیکن کل کو آپ بن گی ڈاکٹر اور آپ نے اگر مریض آئے آپ کے پاس اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ بھائی میں تو گھر وادوں کے کہنے پر ڈاکٹر بنی ہو تو میں اگر گھر والی کہیں گے تو علاج کروں گی ایسے کریں گی؟ نہیں نہیں اپنی مرضی سے پر مرضی سے کریں گی مطلب دل لگ گیا نا ڈاکٹری میں ابھی آگے نکلیں گے ابھی آگے جائیں گے ابھی تو امتحان اور بھی ہیں منزلیں اور بھی ہیں اچھا اگر ڈاکٹر نہ ہوتی ہیں فرس کریں فرس کریں فرس کریں ویسے طولہ کریں کہ آپ کا یہ خواب جائے یہ پورا ہو کیونکہ آپ کے گھر والوں نے آپ کے لئے اچھی امید اچھی سوچ رکھی ہے اور اسے اچیف کرنا بھی ضروری ہے اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا فیشن ڈیزائنر ایک طرف ڈاکٹر تو ایک طرف فیشن ڈیزائنر میرے بھائی نے کیا اس سے بھائی نے کیا اچھا سارا کچھ دوسروں کا ہے کچھ اپنا نہیں ہے ابھی تک نے کچھ اپنا اپنا نہیں ہے مطلب کہیں سا کچھ کہیں سا کچھ کہیں سا کچھ بس فیشن ڈیزائننگ کرتی ہے اگر ڈاکٹر نہ بنتی تو بھائی فیشن ڈیزائنر ہے تو بھائی انسپیریشن بنا آپ کی کہ آپ کو ایک اور بھی رستہ مل گیا اچھا آپ ڈاکٹر ہوتے بھی بھی تو فیشن ڈیزائننگ کر سکتی ہیں کس نے کہا کہ ڈاکٹر فیشن ڈیزائننگ نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا ہے اگر آپ کو موقع ملا کرنے کا کریں گی ایک طرف مریز چک کیا ایک طرف گئے ادھر جا کے سکیچ کیا اور کچھ لوگ کچھ ڈیزائن کیا اور پھر اس کو ڈیزائن کر دیا اپنے سیل کر دیا اپنے ڈیزائن کو کسی کریں گی بس میرا بھائی کہتا ہے کہ اگر کیا بھی تو کیمروائیں ساتھ ہی کریں گے بھائی نے کہا ہے کہ اگر بھائی میں بھی چلانگ لگانے مل کے لگائیں گے تھوڑا سو درو جائیے اچھا مدب جو بھی کریں گے ساتھ مل کے کریں گے تو انہیں یہ ایسا دیں ہونا چاہیے کہیں نہ کہیں آپ کا بھی سیف سائیڈ اگر بھائی نے کوئی ڈیزائن لے لیا کوئی ایسی بات کوئی ایسے کریئر کو انہوں نے پرسو کر لیا جو آپ کو پسند نہ آیا تو آپ نے لازمی وہ کرنا ہے تو ساتھ ایم بی بی ایس بھی کرنا ہے بھائی بھی ڈاکٹر بن رہا ہے میں کروں گی نا ایم بی بی ایس بھی پھر آپ تو بھائی کے چکر میں کیے جا رہی ہیں سارا کچھ ٹھیک ہے اب بھائی آپ کے چکر میں کیوں ایم بی بی ایس نہیں کہا رہا یہ تو ہی پتا یہ بات آپ کو بتاؤ نہیں سکے نا ایسا سلام مجھے کہ بتائیے کیا کرتی ہیں آپ کہاں گومتی ہیں پھرتی ہیں کیا چل رہا ہے آج کل زندگی میں بس فیلحال پیپرز ہوئے ہیں وہ انڈ ہوئے ہیں تو اب فری ہیں پھرس کے بعد کیا ریزلٹ آئے گا اور پھر اس کے بعد پھر سوچیں گے یہ نکل گیا یا ڈوب گیا ایسا بھی ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے پھر دوبائرہ کریں گے یہ بات یہ چیز مطب گیوپ ننگ کرنا بیری نائس کیا دیکھا پاکستان میں آپ نے ابھی تک دیکھا ہوگا سب کچھ ہی دیکھا اور دیکھا ہوگا سارے سارے پہاڑی لاکے دیکھا ہم نے شوق ہے گھومنے کا شوق ہے گھومنے کا گھومتی رہتی ہیں گھوماتی بھی ہیں گھومانے کا زیادہ شوق ہے گھومنے کا کیا کیا کس کس کو گھومیا آپ نے بس جو میری کزن وغیرہ ہیں فرینڈ جان سب کو لے کریں ہم سمجھے کہ وہ دوسرے والا گھومیا نہیں ایدر نے واقعی میں گھومیا جسے کہتے ہیں ہاں بھئی چلو آؤ گھومنے پرنے چلتے ہیں تو یہ وہ والا گھومیا ہے جو پہاڑی لاکے آپ نے دیکھیں جو پاکستان کے اپنے خوبصورتیاں دیکھیں اس پر سب سے زیادہ اچھا کیا تھا سب سے زیادہ اچھا شوق ران مجھے تو بہت سنگایا کیا کوئی مشہور جگہ بتا دیں کوئی ایسا پوائنٹ بتا دیں جہاں پر اچھا کھانا کھایا ہو یا کوئی ایسی ویلی بتا دیں یا کوئی ایسا سپورٹ بتا دیں جہاں جا کر بڑا مزا آیا ہو بڑا سینیک ویلیو ہو اس کی سپورٹ تو بس سلامباد کا منالی اچھا ہے ٹھیک ہو گیا اس کو ہٹا رہے ہیں آپ اس کی کلوزنگ ہو رہی ہے چاہتی ہیں نہ ہو چاہتی ہیں کہ یہ ایسا ہی چلتا رہے ہیں یہ ہی رہے تو پھر کیوں مطلب کیوں اتنا پسند کیوں آپ کو کیونکہ وہ بلکل انچائی پہ ہے اور سارا شہر اس بہاں سے نظر آتا ہے پر تو اور بہت کچھ ہے کیسا بنے گا کچھ گنگناتی ہیں گاتی ہیں کیا کرتی ہیں ایک تو آپ نے کہا کہ میں گھوماتی ہوں یہ ٹالنڈ بھی ہے آپ کا اب گھومانے کے ٹالنڈ کے علاوہ اور کیا ٹالنڈ ہے پوٹری پوٹری خود کرتی ہیں یا موبائل سے دیکھتی ہیں موبائل سے دیکھتی ہیں کوئی بات نہیں انسان کبھی کبھی بھول بھی جاتا ہے چلیں سنائے کتنے آرام سے چھوڑ دیا کتنے آرام سے چھوڑ دیا تم نے بات کرنا جیسے صدیوں سے تم پر بوجھ تھے ہوں صدیوں سے تم پر بوجھ تھے ہوں جیتونی نمی زندگی ایک صدی بھی کوئی نہیں جی پاتا اب تو ہمارا لائسپین سکڑ کے آدھی صدی تک آ گیا ہو ہے ہاڈلی پاک ایک پاکستانی کی جو ایوریج ہے وہ 60 to 65 کے سپین میں آگے ختم ہو جاتی ہے خیر کریں گے سوال لیچی آپ کو سوال کا جواب آتا ہے نہیں سعی جواب تو آپ کو گپر ملے گا سوال کو غور سے سننا ہے تو مجھے یہ بتائی ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے لوگ جیتنے کی بجائے وہاں ہار مانگتے ہیں جگہ ہے سوال کو غور سے سمجھیں جیت نہیں وہاں جاتے ہیں تو ہار مانگتے ہیں ہار دے دو اللہ کیا آگے اللہ کیا آگے تو سامنے بھی کوئی ہار نہیں مانگتا سب ہی جیت مانگتے ہیں پروگرام میں وقت ہے چھوڑا سا موقت اسے بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا حقیقتیں آشکار کر دے صداقتیں بے ہجاب کر دے ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے آ مجھے آفتاب کر دے یہ کیا ہے یہ دشت کیا ہے ہوا کی اصل سرشت کیا ہے پڑا مزا ہو تمام چہرے اگر کوئی بے نکاب کر دے موسیقی ویلکم بیک آئی آپ کو ملواتے ہیں آپ کے باقی انٹرسٹنگ اور امیزنگ کسین کے دوستوں سے موسیقی 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 کب سے کیا پڑھ رہی ہیں آپ میں فارم ڈی کر رہی ہوں وہاں سے اور لیکن ابھی فرس سیمیسٹر ہوئا ہے فرس سیمیسٹر ہے نکل جائیں گے کی رہ جائیں گے نہیں نکل جاؤں گے نکل جائیں گے پکی بات ہے ہاں جی اچھا اور زندگی میں اور کیا ہو رہا ہے کیسے پہنچا یہاں میں پڑھ کر اور کسے پہنچتے ہیں اگر کے لائے بھی تو بہت کچھ کیا ہوگا میں باسکٹ بول کھیلتی ہوں کونسے ادارے میں آپ نے باسکٹ بول کھیلا پہلی بار میں نے ادبستان سوفیہ سکول میں کونسے سکول ہے آپ کا ذرہ بتائیں اسے سکول کو ضرور پرموٹ کرنا چاہیے جہاں پہ بچوں کی فیزیکل فٹنس ان کی ایکٹیوٹیز ان کے سپورٹس پہ فوکس کیا جاتا ہے ادبستان سوفیہ سکول وہ بہت اچھا سکول ہے اگر آپ سب کو اپنے بچوں کو در بھیجنا چاہیے ویری نائس سپورٹس کے لیسن آپ لوگوں کا ویک میں ہوتا تھا ڈیلی ہوتا تھا ویک میں ہوتا تھا اس کے علاوہ ویق میں ایک بار ہاں جی ولمپکس کی بھی پریکٹس کراتے تھے ہاں جی جو سکول علمپکس ہوتے ہیں اس میں پارٹ ہر بچے کا لینا ضرور سکول علمپکس میں آپ لوگ کہاں کہاں پلے کرنے کے لیے جاتے تھے ہاں بیسکل سٹیڈیم میں ماتش ہوتا تھا سکول سٹیڈیم میں نہیں نہیں سکول سٹیڈیم میں نہیں ایک ہاکی پلیئر بھی رہ چکی ہوں میں تو ہاکی سٹیڈیم میں جو لاہور میں ہاکی سٹیڈیم ہے وہاں پر مچ ہوا تھا ہاکی میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے ازا پلیئر ایک ہاکی پلیئر بننے کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوتا ہے میں فیزیکل فٹنس کے حوالے سے بات کر رہی ہوں ایسا کچھ نہیں ریکوائیڈ ہوتا بس بل ہونی چاہیے آپ کر جاتے ہیں بل ہونی چاہیے ہاں جی اگر آپ کے ساتھ آپ کو فیزیکلی بھی تو فیٹ ہونا چاہیے اوپویس لی ہونا چاہیے لیکن جب تک آپ کے اندر وہ ویل نہیں ہوگی آپ کیسے فیزیکلی انڈید اچھا اب آپ کر رہے ہیں فارم ڈی ہاں جی تو ابھی بھی آپ سپورٹس کر رہی ہیں یا چھوڑ دیا نہیں میں بالکل کر رہی ہوں باسکٹ بول کھیل رہی ہیں ہاں جی باسکٹ بول آپ کے ادارے میں آپ کے کالج میں میں کرایا جاتا ہے ہاں جی بلکل وہیں پہ کوئی اور سپورٹس ایسی ہیں جو آپ اپنے گھر میں بھی کرتی ہیں یا کازنز کے ساتھ کرتی ہیں اس سچ آئی گس کرکٹ سمٹائی کرکٹ کھیلتی ہیں that's amazing that's very good کہ گلز بھی ہر طرح سے سپورٹس کریں یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ بہوز والے گیمز ہے ہر طرح کی سپورٹس ہر طرح کے جانڈر کو کرنے چاہیے بھلے کہ آپ فیمیل ہیں بھلے کہ آپ مل ہیں some of this is amazing this is the best فیزیکل فٹنس آپ کے ہلتھ کی فٹنس ہے اگر ہلتھ بڑی تو ہلتھ برین ہلتھ برین تو ہلتھ بڑی سمپلی بوت are کنیکٹڈ اور یہی انسان کی جو ہے صلاحیتوں کو اُبھارتا بھی ہے اس کو ہر طرح سے آگے بھی لے کر جاتا ہے آپ کے موڈ بھی اچھے رہتے ہیں آپ کا پوزیٹیو مائنڈزیٹ بھی رہتا ہے اور آپ ہر چیز کو بڑے برائٹ ہو کر دیکھتے ہیں آپ کی اپنی پرسنالٹی کا جو ایک آرہ ہے وہ بھی بڑا برائٹ ہوتا ہے فیشل پلانز کیا فیشل پلانز کیا فیشل پلانز فیشل پلانز یا سچھ فارم ڈی میں ہی میں آگے کانٹینیو کرنے فارم ڈی میں کانٹینیو کرنے جوڑے اگر نہیں تو پلان بھی کیا ہے نہیں فارم ڈی ایک اچھی ڈگری ہے اور اس کے علاوہ پلان بھی بنتا ہی نہیں اب آپ بس لیا آم انٹو ایٹ بھلے اگر رہ گئے تو کچھ ہو گیا نہیں رہ گئے نہیں نہیں رہیں گے نہیں نہیں گوڑے نہیں رہیں گے کیا سنائیں گے تھرو کیمرا آجا آئی گیس ایک شیر آئی گیس ایک شیر آپ خود پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے کیا آپ کیا سنانے والی ہیں نہیں نہیں ہے اعتبار ہے چلیں سنائیں حقیقتیں آشکار کر دے صداقتیں بے ہجاب کر دے ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے آ مجھے آفتاب کر دے یہ کیا ہے یہ دشت کیا ہے ہوا کی اصل سرشت کیا ہے بڑا مزا ہو تمام چہرے اگر کوئی بے نکاب کر دے بیوٹیفول دات اس امیزنگ دات اس امیزنگ وہ آفتاب بلی لائن ذرہ دوبارہ بولیے اگر کوئی آف بڑا مزا ہو تمام چہرے اگر کوئی بے نکاب کر دے سے پہلے ہاں آفتاب والی لائن بولیے دوبارہ ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے آ مجھے آفتاب کر دے یہ بیوٹیفول دس امیزنگ ہر ایک ذرہ کہہ رہا ہے آ مجھے آفتاب کر دے کریں گے سوال لیسی سوال کا جواب آپ کو آتا ہے نہیں سوال غور سے سننا ہے تاکہ آپ کو جواب سمجھ میں آسکے صحیح جواب تو گفٹ ایمپر آپ کا ورنہ گفٹ ایمپر نہیں ملے گا and my question is مسئلہ تو ہے وہ کیا چیز ہے جس کو توڑ کر ہر بندہ خوش ہوتا ہے ریکارڈ ہاں ریکارڈ کو ہی توڑ کر خوش ہوتا ہے میں توڑے کسی کا ریکارڈ نہیں آسکہ نہیں اپنا توڑیں گی ہاں جن ہم اور آپ کی جانب سے کی پیمپر ہے یادلاتا رہے گا ہم سے بات کتے ہیں کی سمجھ جانے کا وقت ہو گیا لیکن جانے سے پہلے ہمیشو کی طرح بتائیں گے وہ سارے کی سارے سوال جو آپ جاننا چاہتے ہیں صحیح جوابوں کے ساتھ ایک سوال جو آپ کے دوستوں سے کیا گیا وہ یہ تھا کہ وہ کیا ہے جو سال میں آپ ایک ہی بار کٹتے ہیں کھاتے ہیں آپ کی سالگیرہ کہ بہت سارے لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے منانے کے لیے اپنی سالگیرہ کو بہت بار منانے لگ گئے ہیں لیکن وہ جھوٹ ہے سچ میں تو ایک ہی ہوتا ہے اور ایک سوال جو آپ کے دوستوں سے پوچھا وہ یہ تھا کہ وہ کونسی جگہ ہے جہاں لوگ جیت کے بھی ہاں جیت کی بجائے ہار مانگتے ہیں تو وہ ہے ہار کی دکھان یعنی کہ پھولوں کے ہار کی دکھان ایک اور سوال جبکہ دوستوں سے کیا گیا وہ یہ تھا کہ وہ کونسا بینک ہے جہاں پر پیسے نہیں ملتے ہیں کچھ اور ملتا ہے اور وہ بینک ہے بلڈ بینک ایک آخری سوال جبکہ دوستوں سے آج خوشوں میں کیا گیا وہ یہ تھا کہ وہ کیا چیز ہے جس کو توڑ کر ہر بندہ خوش ہوتا ہے اور وہ ریکارڈ ہے تھوڑا سے دماغ کو استعمال کرنے کی ضرورت تھی جواب تو بہت ہی سادہ اور آپ کے سامنے امید کرتے ہیں کہ آپ نے بھی سیکھ ہم نے بھی بہت کچھ سیکھ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے گلے شو میں جن سوشل پراثرم سے آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں سوشل بار میں ٹائپ کرتے ہوئے ہیں اور آپ صرف 42 وہ سچ اینجنز ہیں یوٹیوب ٹک ٹک فیس بوک اور ٹوٹر سو پرائمارلے ٹک 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 اور یوٹیوب ہم کہتے ہیں وہیں پہ بات کیجئے جہاں پہ سب بات کر رہے ہیں کامنٹ سیکشن میں جائیے ضرور بتائیے اید بھی کرٹکس کو ہم امیشہ انکارش کرتے ہیں زوہر اندھاوکو بھی کیلئے دیجئے گا اجازت آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے گلے شو میں اللہ حافظ